دوستو آج کی نشست میں ہم کیڈنی پین مینجمنٹ کے حوالے سے بات کریں کہ جب پیشنٹ درد میں تڑپ رہا ہوتا ہے تو اس کے درد کی فوری مینجمنٹ کیسے کی جائے ہماری ایک دعا ہے اوسیمم کین اس میں اگر درد دائیں بائیں جانب پھیل رہا ہو اور ساتھ پیشنٹ ومٹنگ کر رہا ہو اس کو الٹی آ رہی ہو کیا آ رہی ہو تو اس دعا پر آپ گوڑ کریں اسی ممکہ اس طرح ہماری ایک دعا ہے سولی ڈیگو اس میں کیا ہوتا ہے کہ درد مردہ کے ساتھ پشاب مشکل سے آ رہا ہو اور جہاں پشاب مشکل سے آ رہا ہوتا ہے وہاں سولی ڈیگو کے ساتھ آپ اپس کو ضرور یاد کریں ان دونوں دعاوں میں پشاب مشکل سے آ رہا ہوتا ہے بیلڈ ہونا بیلڈ ہونا کام آئی گی جہاں پین دڑکندار ہو پلسیٹنگ پین ہو اور سٹنگنگ پین ہو جیسے کوئی ڈنک مار رہا ہے سٹنگنگ پین ہو پلسیٹنگ پین ہو پین اچانک آئے خوشتر ٹائم رہا کر پھر اچانک سے غیب ہی ہو جائے پھر تھوڑے بکھے بعد اچانک آئے اور پھر ٹھیک ہو جائے اور پھر مسانے کے چاروں طرف یہ دردیں پھیلتی ہیں اس میں یہ بھی ہے مسانے کے چاروں طرف دردوں کا پھیلنا یہ بیلڈ ہونا بھی خاصے خاص نہیں اس طرح پشاب میں اگر خون آتا ہے دردیں بھی چاروں طرف پھیلتی ہیں اور مریض بھی یورک ایسڈ وال ہے تین چیزیں آ رہے ہیں پشاب میں خون آ رہا ہے دردیں مسانے تک پھیلتی ہیں مریض یورک ایسڈ وال ہے تو کوکس کیکٹائی کو اب یاد بکھیں بربرس فلگیریس بہت ہی معروف دعا ہے گردے کی پتھری میں ہر کوئی سے جانتا ہے اور یہ دعا وہاں ظاہر ہوگی جہاں درد گردے کے مقام سے چاروں جانب پھیل رہی ہے چاروں جانب اور سٹیچنگ پہنے ہو سوئی لگنے جیسا درد اور مریض کا سارا جو پیڑو کا ایریہ ہے وہ داد سے بڑا محسوس ہوتا ہے وہ پین پوائنٹ نہیں کر سکتا ہے تو مجھے داد کاؤں ہو رہی ہے اور اس کی دردیں اپس تک پھیلتی ہیں رانوں تک پھیلتی ہیں بربرس فلگیریس کی دردیں دردیں موسیقی